جی تو گائز آپ مان لیجئے کہ آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور آپ کے اوپر سے کوئی جہاز گزر رہا ہے مطلب آسمان سے کوئی جہاز گزر رہا ہے تو آپ کو یہ جاننا بہت ہی آسان ہو چکا ہے کہ یہ جہاز کہاں سے آرہا ہے کہاں جا رہا ہے یہ کونسی کمپنی کا جہاز ہے کونسی ائرلائن کا جہاز ہے اس کی ریجسٹریشن کہاں کی ہے یہ کتنی بلندی پر اڑ رہا ہے اور اس کی سپیڈ کیا ہے تو یہ سبھی آپ اس ایپ کے ذریعے جان سکتے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے اس ایپ کی ضرورت کیوں پڑی جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے کچھ گیسٹ آنے والے ہیں میرا بھانجا جو کہ فرانس میں رہتا ہے اسمان احمد آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ میرا کیوٹ سا بھانجا ہے یہ ہمیں ملنے کے لیے پاکستان آ رہا تھا اچھا جو اس کی فلائٹ تھی پیریس سے دوہا کے لیے وہ میں لوکیٹ کر رہا تھا لیکن وہ میں اس کی سکرین ریکارڈ نہیں کر سکا آپ کو بتانے کے لیے تو ابھی چونکہ ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو ابھی سات بچ کر پچاس منٹ پر پاکستانی وقت کے مطابق اس کی فلائٹ نے یہاں پر لینڈ کرنا ہے پاکستان میں اسلامباد میں انشاءاللہ تو ابھی اس کی میں ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر اپنی کسی فلائٹ کو ٹریک کرنا ہے اپنے کسی پیارے کو آتے یا جاتے ٹریک کرنا ہے تو آپ اس ایپ کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں یا اگر آپ مان لیجئے آپ کہیں بیٹھے ہیں تو آپ کسی جہاز کو آتا جاتا دیکھ کر اس کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کیسے اس ایپ کو یوز کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر جی گائز تو بینہ ٹائم ویس کی ہم آگئے ہیں اپنے موبائل فون کی سکرین پر اور یہاں ہم چلتے ہیں ایپ پہ بلکہ کام کرتے ہیں کہ ایپ میں جانے سے پہلے میں ویدر کی ذرا معلومات لے لوں تو اس وقت ویدر ہے اسلام آباد کا یہ مجھے بتا رہا ہے بتا رہا ہے کہ باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے تو جی گائز بہت موسم بلکل بارش والا ہو رہا ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہے اللہ تعالی خیریہ سے تمام مسافروں کو اپنے منزلی مقصود تک پہنچائے ہماری دعائے تو ابھی چلتے ہیں ایپ کی طرف ایپ میں جانے سے پہلے میں پہلے جاؤں گا سیول ایوییشن کی ویب سائٹ پر جو ان کی افیشل ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کے دیکھوں گا کہ سیول ایوییشن کے مطابق ہماری ریکوائیڈ فرائٹ کی آمد کا جو ٹائم ہے وہ کیا ہے اچھا ہے دوستو یہاں میں آ جاؤں گا گوگل کروم کے ذریعے سیول ایوییشن کی جو ویب سائٹ ہے افیشل ویب سائٹ ہے باہری ہیں یا جو جا رہی ہیں ڈیپرچر اور آرائیول دونوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کا کیا شیڈول ہے تو یہاں سے پہلے میں افیشلی چیک کر لیتا ہوں کہ اس فلائٹ کا جو ہماری ریکوائیڈ فلائٹ ہے اس کو ہم نے ٹریک کرنا ہے اس کا کیا شیڈول ہے پاکستان آمد کا تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا قطر ایئر ویس کیو آر سکس ون فور یہ ہماری فلائٹ ہے آرائیول میں اسلامباد میں تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل آن ٹائم ہے سات بج کر پچاس منٹ پر اس کا ٹائم ہے دوستو ابھی ہم آ جائیں گے اپنی ایپ پر ایپ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے پلے سٹور سے اور سمپلی جب آپ اس ایپ کو اپن کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کو انٹرفیس نظر آئے گا جی دوستو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنی لوکیشن کو ایکٹیو کر لینا ہے اور پھر آپ کو ایک بلو کلر کا ٹک نظر آئے گا کہ آپ کہاں پر موجود ہیں اس وقت آپ کو سپورٹ کر لے گی یہ ایپ تو آپ کہاں پر ہیں آپ اس ایپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد آپ نے سرچ میں اوپر چلے جانا ہے سب سے اوپر سرچ کا بٹن ہے سرچ میں آپ نے اپنی کیو آر سکس ون فور جیسے میں یہ ٹائپ کر رہا ہوں آپ نے اپنی فلائٹ کا نمبر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو لائیو آپ کی جو فلائٹ ہے وہ نظر آ جائے گی آپ کو نظر آ جائے گی کہ ہماری فلائٹ اس پر کہاں ہے جب آپ اس کو مزید کلک کریں گے تو اس میں لائیو میپ آ جائے گا نیچے آپ کو نظر آ رائیٹ سائٹ پہ اس فلائٹ کو جو میں نے کلک کیا تو نیچے رائیٹ سائٹ پہ ایک بٹن آ گیا تھا اس کو میں نے پریس کیا تو یہ دیکھیں بیورز بالکل آپ کو آپ کے پلین کی لوکیشن بتا رہا ہے یہ جی یہ دیکھیں یہ بیک پہ میں ظاہرہ جا رہا ہوں کہ یہ پلین کہاں سے اوڑ رہا ہے یہ جو باقی یلو کلر کے آپ کو پلین نظر آ رہے ہیں یہ ایئر ٹریفک ہے ساری جو اس وقت دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں لوگ دیکھا دوستو ٹیکنالوجی نے کتنا آپ کو ایزی کر دیا ہے دوہ سے اس نے فلائٹ کیا ہے اور یہ یو اے ای کے اوپر سے ہوتے ہوئے گلف آف اومان سے ہوتے ہوئے اس وقت ہمارا جہاز جو ہے وہ گوادر میں ہے ٹھیک ہے جو ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں وہ گوادر سی سے پاکستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہو گا ریڈ کلر کا جو پلین ہے یہ وہی پلین ہے جس کو جو فلائٹ نمبر میں نے ٹائپ کیا تھا فلائٹ ریڈار میں نیچے آپ اگر ڈیٹیل میں چلے جائیں تو یہاں لکھا ہو ہے دوہ سے اسلام آباد اس کا ریمیننگ ٹائم بھی لکھا ہو ہے کہ یہ ایک گھنٹہ اور چوالیس منٹ میں مزید اسلام آباد پہنچ جائے گا اس میں نیچے اس کی بہت ساری ڈیٹیل بھی ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ دوہ سے اسلام آباد آ رہا ہے یہ کون سا جہاز ہے یہ جہاز کی پکچرز ہیں کہ یہ جہاز کس کٹیگری کا ہے بوئنگ ہے چھوٹا جہاز ہے بڑا جہاز ہے اور اس کی ریجسٹریشن کہاں کی ہے جیسے یہاں دیکھ لیں آپ قطر ایرویز ہے تو یہاں پر یہ قطر کا ہی اس کی ریجسٹریشن ہے جہاز کی تو یہ ساری ڈیٹیل بتا رہا ہے تو رائٹ سائٹ پہ نیچے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت یہ کتنی بلندی پر ہے تو اس کی سپیڈ بتا رہا ہے 475 اس کی سپیڈ ہے اور 37000 فیڈ اس کی ہائٹ ہے اس وقت یہ پاکستان میں داخل ہو چکا ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ یہ جلدی اسلام آباد پہنچ جائے گا 750 پہ تو دیکھیں یہ کتنا آسان ہو گیا ٹیکنولوجی کی مدد سے اس چیز کو یوز کرنا تو آپ بھی اگر فلائٹ ریڈا 24 کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پلے سٹور سے اس کو سمپلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ بھی اپنے آنے جانے والے گیسٹ کو مہمانوں کو پیاروں کو ٹریس کر سکتے ہیں یا آپ ویسے اپنے انفرمیشن کے لئے جب آپ کسی جہاز کو دیکھیں تو آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں کہ یہ جہاز کس کمپنی کا ہے کہاں سے آ رہا ہے کون سی کنٹری کا ہے اور اس وقت اس کی سپیٹ کیا ہے جہاں آپ موجود ہیں اس کے اوپر سے کون سا انٹرنیشنل روٹ اس وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا مجھے ایسا لگا کہ یہ ایک اچھی ٹیکنولوجی ہے اس کا اچھا یوز ہے تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لینی چاہیے جی تو گیز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا